یہ حضرت حسین کی محبت کی بات کر رہا ہوں من احبہ حسناً و حسینن فقد احبہ نہیں ایسے فرمایا من كنت مولاه فعلی مولا فرمایا جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ علی سے بھی محبت رکھتا ہے مولا یہاں مولا مولاہ مانا جو ہے نا محبوب ہے یہاں بے شک اس کے اور بھی مانے ہیں لیکن جو یہاں مانا مذکور ہے کیونکہ آگے جو حدیث شریف آ رہی ہے اللہم وعل من والا ہو وعاد من عادا ہو اے اللہ جو علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت کر جو اس سے دشمنی کرے تو بھی اس سے دشمنی کرے وہ سمجھ آرہی ہے گالت یہی مضمون ہے اور خمہ غدیر کی بات ہے اکثر خمہ غدیر کا نام سنتے ہو بات نہیں سنائی جاتی ایک وہ شخص جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ والی جمن ہیں آپ کے فیصلے آپ کے محاق میں آپ کی سالسیاں کسی پر ناغوار گزری ہوں گی وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا حج کے موقع پر حضور کے حج کا موقع ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض گزار ہوا کہ جناب علی مرتضی جو آئے ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا انہوں نے یہ فیصلہ کیا گویا اپنی کچھ بات ناغواری کی ظاہر کر رہا تھا فیصلوں پر جب وہ بات مکمل کر چکا حضور کا چہرہ انور سرخ ہو گیا فرمایا دل میں غصا رہا تھا واہ میرے ساتھ محبت کر رہا ہے اور علی سے نفرت کر رہا ہے ایمان تو ہے علی کی محبت بڑا آیا میری محبت دیتانے والا میرے حضور بڑی غلامی بجا لارہا ہے آپ نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا کہ من کنتو مولا جس کو میں محبوب ہوں جس کو میں محبوب ہوں فرمایا اگر جو مجھ سے محبت رکھتا ہے من کنتو مولا جو شخص آپ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے رسول اللہ سے محبت ہے پھر وہ علی سے محبت نہیں رکھتا حضور نے فرمایا وہ رسول اللہ کی دعوتِ محبت میں جھوٹا ہے حضور کی محبتِ رسول میں اس یعنی دعوت میں اس یعنی اعلان میں وہ شخص جھوٹا ہے فرمایا اگر علی کی محبت ہے تو رسول اللہ کی محبت ہے حضور کیا خوب قربان جاؤں اس مقام پر بے شک نام تو انہوں نے اپنا نام استعمال کیا لیکن اہلِ سنت کا عقیدہ بیان کیا ہے میں ذوق دینے کے لیے وہ شیر پڑھتا ہوں اور کہہ کون رہا ہے گلڑے والا کہہ رہا ہے آئے 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 اسی مضمون پر یہ جو میں نے حدیث شریف دو پڑھ دی ہیں اب اس پر میں ترجمے کے طور پر آپ کا وہ شیر پڑھتا ہوں آپ فرما رہے ہیں کہ محرِ علی ہے حُبِ نبی محرِ علی ہے حُبِ نبی اور حُبِ نبی ہے میرے علی اور حُبِ نبی ہے میرے علی یہاں محر کے معنی محبت ہے محر کے معنی محر کے معنی تو ساوی کو دیکھے دے اپنے کمریج بیٹ کہنے دو یار ان پر دنیا تو میرا ہی اٹھی گئی وہ یہی میرا ہوتی ہے یہی محبت کے معنی میں دیکھیں اس کا معنی سورج بھی ہے محر کا معنی سورج بھی ہے جب یہ محر و ماہ کے لفظ میں استعمال ہو تو محر کے معنی چاند ہوتے ہیں اور محر کے معنی سورج ہوتے ہیں جب یہی فکرہ محر و ماہ میں استعمال ہو رہا ہو تو پھر اس کا نام سورج ہے مگر جب یہ اکیلہ محر استعمال ہو رہا ہو تو پھر اس کا معنی محبت ہے اب محرِ علی میں معنی کیا ہوگا ایک سارے بول دو اب پتہ چل گیا معنی تو میں نے سمجھا دیا یہ دکشنی تو میں نے کھول دی اب تو مسئلہ حل لغات ہو گیا ذرا آپ ترجمہ فرمائیے کہ محرِ علی ہے حبِ نبی اور حبِ نبی ہے محرِ علی دیکھو عالم ہیں عالم تکبندی نہیں کر رہے تھے آگے حدیث شریف اٹیج کر دی آگے حدیث شریف اٹیج کر دی آگے حضور نے مصرہ احسا بنایا کہ نبی کی حدیث سنا دی کہ شک نہ رہے حضور نے ایک مرتبہ فرمایا لہموں کا لہمی دموں کا دمی جسموں کا جشمی یا علی اے علی تیرا خون میرا خون تیرا جسم میرا جسم تیرا گوشت میرا گوشت تیرے ماں باپ میں اور میرے ماں باپ میں کوئی فرق نہیں ہے وہی حدیث حضور نے بیان کر دی فرمایا محرِ علی ہے حبِ نبی اور حبِ نبی ہے محرِ علی اور حبِ نبی ہے محرِ علی لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بین پیا فرق نہیں ماں بین پیا واہ